جو ازان دینی کے روایت ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے؟ ازان جو ہے ازان کا مطلب ہے یعنی کہ اعلان لوگوں تک اس کا میسیج پہنچ جائے کہ ازان جو ہے نماز کا وقت ہو گیا آپ اپنے کام کو چھوڑ کر گھر کو چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آئیے نماز پڑھیں جب جیسے لاؤنسپیکر نہیں رہے ہوں گے اس سمیں کیا محلوں میں کیسے ہوتی تھی؟ پہلے اتنی اچھی اچھی مارتنی تھی مسجد کی میناریں ہوا کرتی تھی اور مسجد کی مینار کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے چڑ کر گیا ازان دیا کرتے تھے جو آواز زیادہ سے دور تک چلیا ہے اب ہونچ ہونچی بیلڈنگ ہے ہونچ ہونچی مکان ہے اس لیے آواز نہیں جائتی اس لیے لاؤنسپیکر کا پہلے الیٹرونک میڈیا بھی نہیں تھی ایزا سسٹم نہیں تھی آیزا سسٹم ہے تو یہ ساری چیز ہیں ہمارے سیرس اچنی آیالہ نے بھی یہی ایک گائیڈلائن بنائی کہ ایک سیمیت ریسیول کے ساتھ وہ چلے لیکن یہاں کیا کیا گیا الیگر کے اندر بھی اور بھی جگہ دیکھنے کو ملا سننے کو ملا کہ وہاں پہلے جو دو دو بھبو لگے ہوئے تھے وہاں اب ان کی قوانٹیٹی بڑھا کے دس کر دی گئی بارہ کر دی گئی چودہ کر دی گئی پوچھے لگتا ہے کہ یہ اینا فیز اینا بہت ہو گیا ہے آج تک سب لوگ برداشت کر دے آئے ہیں اور پوچھے لگتا ہے کہ بسرم سماج کو یہ بھی یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کوئی دھارمیک ایشو نہیں ہے یہ ساماجی کی ایشو ہے لوگوں کو ایسے ویشیوں پہ لوگوں کو دھیان بھٹکا کے اس میں ویواز میں پسا کے کچھ اس میں ہنسہ کر کے جو مول جو سمجھ سے آئے اسے لوگوں کو دھانا پاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سیوگی دل دیش کے مدوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں مہگائی کوئی مدہ نہیں ہے بے روزگاری کوئی مدہ نہیں رہ گیا ہے آج دیش کے اندر مدہ ہے ازان کی لوڈ سپیکر کی آواز کم ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے ہجاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بلڈوزر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے یہی مدہ رہ گئے جہاں تک آزان کا وشح ہے یہ سارے وشح ہے بھن بھن راجیوں سے کوٹ تک پہنچے ہیں اس ہائی کوٹ میں کرناٹک ہائی کوٹ میں سارے ہائی کوٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کوٹ تک پہنچے سپریم کوٹ نے پشتتا کے ساتھ اپنی رائے کو رکھا ہے کہ ایک دیسیبل لیمٹ ہونی چاہیے اس طرح سے آجان کا وشح ہے اپنے سمیہ سے ہائی کوٹ نے بھی سنگیان لیا اس کو کہا کہ سیمیٹ ڈیسیبل جو نیم بنایا ہے نیمان ساروں کو بجانا چاہیے اس کے باب جودی پرساسن نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی سنگیان نہیں لیا اس کے بعد میں آج ہندوبادی سنگٹنوں نے اکیل بارتی ویدیارتی پشت کے دوارہ جو ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنے کے لیے وہ لگانے کے لیے مندروں پر وہ شروع کی ہے ایک مہم ہمارا کوئی کسی کو پریسان کرنا نہیں ہے کسی کے نیند میں کھلیل ڈالنا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اور مسلموں جتنے بھی کھر ہیں ان تک یہ ہماری آواز جو آجان کی ہے وہ پہنچ جائے جس سے کہ وہ ٹائم پر مسجد آجائے نماز پڑھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا ٹائم جو ہے بہت ہی لیمیٹیڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت لنبے سمیہ تک ہم کنی دیر تک ہوتا ہے آپ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں تین سے چار میں تو کوئی اس سے پریشان جس پرکاس سے آجان کے سمائے نواز کے سمیں صبح چار بج اس لاؤڈ سپیکر بڑی تیج آواز میں بجتا ہے اس کی کوئی بھی سیما نہیں ہے وہ سیماوں کو دھیان میں بھی نہیں کرتا اور لوگوں کو سماج کے لوگوں کو پریشان ہی ہوتی ہے جہاں تک لاؤڈ سپیکر کے تعلق ہے وہ آزان کے لیے بھی انوان چھالیسہ کے لیے بھی رامائنڈ کے لیے بھی اس کے علاوہ اور جاگرن اور آپ کے جو دوسرے موقع ہوتے ہیں کعوریہ یاترہ یادیہ ہمیشہ اس کا استعمال ہوتا رہا ہے اور آج بھی بہت سے مندروں سے اس کا باقاعدہ صبح یا شام کسی نہ کسی وقت اس طرح کا پارٹ ہوتا ہے کوئی آپس میں ٹکرا ہو نہیں ہے سب اپنے اپنے دھرم کی اپنے اپنے مذہبی ہے تو بھارت سے ویجا کرتے ہیں وعدت کرتے ہیں نہ تو بھارت میں یہ ویواد پرانا ہے نہ دنیا میں لیکن ان دنوں یہ پھر نئی شکل میں مہاراشتر سے لے کر اتر پردیش اتر پردیش سے کرناٹک کرناٹک سے راجستان تک ٹول پکڑ رہا ہے یہ سب پولٹیکل معاملہ ہے اس کو پرساسان کو سمجھانا چاہیے اس کو پرساسان بستو جانا چاہیے اس نے پولٹیا کریں یہ پرساسان کو سمجھانا چاہیے سوال جانا چاہیے اتر پرساسان کو اور اجان سے اس مندر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اجان اپنی جگہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ کے انوسار پچھترہ ڈیسی میل اور پچھمنٹ ڈیسی میل سے اوپر نہیں ہونے چاہیے وہ تا کیا ہے ملہ مولوی جتنے بھی ہیں مسلم بھائیوں کے وہ سب اپنی بھائی سے دو دو سو ڈیسیمل تک چلاتے ہیں آج کار گاڑیوں کی آواز اتنی آلا کہ آدان موت جلے میں آواز نہیں آتی باہر آواز نہیں آتی کالو کان تک کوئی نہیں پاتی اس لیے مائک پر آدان دیتے ہیں تو سب جگہ سنجد پوچ جاتا ہے گھلی سے پتہ جل جا ہے کہ نماز کا وقت کس مقرد یہ پتہ مرن چاہیے اس میں دو بجے نماز ہے اس میں ایک بجے نماز ہے گھلی دیکھیں